شگر کا الارج پوسیبل ہے اس میں جی حکمت میں ساہر بھئی شگر کا all of the world treatment موجود نہیں ہے میرے نظریہ کے مطابق ٹپ کے مطابق ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ management is available اور جتنے بھی ہماری پیثیز ہیں وہ میرے خیال میں management کر رہی ہیں نہیں سب ہی یہ کہتے ہیں الوپیثیز بھی یہی کہتا ہے alternative medicine جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ management اس کی ہوتی ہے لیکن ٹپ جنانی کے اندر اللہ پاک نے ایسی ingredients موجود ہیں ایسی جریبوٹیاں موجود ہیں جو ہمارے لب لبا کے pancreas کے beta cells کی degenerative changes کو بھی روکتی ہیں پلس insulin کی جو production آپ کی body کی sugar کو control کرنے کے لیے جو equal ہوتی ہے اس کو بھی production کو بڑھاتی ہیں اچھا میں آپ کے چیزے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک بہت بہت عالمی ہے ہمارے sugar کے patient آپ اب بھی test کی بات کر رہے تھے وہ test خود کرتے ہیں ہمارے پاس patient آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی علامات sugar کی ہیں انہوں نے کہا حکیم صاحب ہمیں تو پشاب زیادہ نہیں آتا اور حکیم صاحب میرا تو زخم یہ دیکھیں یوں چھیلتے ہیں زخم وہ کہتے ہیں دیکھیں کل یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ backward جو سوچ ہے نا لوگوں کی change ہونے چاہیے sugar کا جو authentic test ہے وہ HBA1C ہے تین ماہ کا اس کے اندر بالکل accuracy کے ساتھ آپ اپنے آپ کو monitor کر سکتے ہیں کہ وہ 6 سے اوپر چلا گیا اگر HBA1C تو وہ نہایت alarming situation ہے دوسری چیز یہ ہے کہ sugar basically lifestyle ہے sedentary lifestyle آپ کا stress level آپ کا obesity level اور آپ کے کھانے پینے کی جو بے احتیاطی سے زیادہ بے احتدالی اس میں count کرتی ہے اب دونوں چیزیں different ہے آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ٹکا کے میٹھا کھاتے ان کو sugar نہیں ہوتی اور کچھ لوگ اپنا خانہ ان کا کوئی time table ہی نہیں ہے رات اللہ نے بنائی یہ آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے تو رات کو کام ہو رہا ہے دن کو آرام ہو رہا ہے تو آپ کی body کا mechanism پورا سسٹم خراب ہوگا body کے chemical جو سکون چاہ رہے ہیں ان کو جبری بنیاد پر آپ جگا رہے ہیں وہاں sugar ہوگی آپ کو یہ ساری lifestyle ہے اچھا ہمارے ہیں ما شاء اللہ الحمدللہ ارکی و گلاب ارکی و گلاب ایک چھوٹی سی ایک ارک ہے آپ نے خمیرے کے بات کی ہم دیتے ہیں ہمارے کونہ تیبہ آج بھی ہم رکمنٹ کرتے ہیں ہماری اس میں بڑی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے ارکی و گلاب صبح نہار جو لوگ آدھا کپ پینہ شروع کر دیں شگر کے پیشن میں سمجھتا ہوں کہ آپ چوبی treatment لینے ہیں management کر رہے ہیں آپ زمین اسپان کا فرق پا لیں گے اور دوسری چیز bet time پہ half tea spoon روگنے بادام خود روگن نکل بائیں بادام کا اور وہ آدھا چمچ پینے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کچن ریسپی ہیں گھرلو ٹوٹکے ہیں میں ان کو ٹوٹکا کہتے بھی شرم محسوس کرتا ہوں یہ treatment ہے اور تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ شوگر الوپیتک کے اندر جب آپ tablet دیتے ہیں tablet آپ کی تین آرگن شوگر متاثر کرتی ہے ایک آپ کا kidney ایک آپ کا heart ایک آپ کا brain جب آپ الوپیتک کی tablet دیتے ہیں تو یہ تینوں organs کیور نہیں ہوتے انسولین سکیور کرتی ہے ہمارا جو treatment ہے الحمدللہ ہماری اگر tablet بھی ہوگی نا herbal کے اندر جس کے اندر میتری ہوں گے کلونجی ہوں گے ہنزل ہوگا مختلف ingredients ہوں گے الحمدللہ وہ دونوں mechanism کے ساتھ body میں work کرے گی اور ہمارے پاس اس کے quality of choice میں long ایک بڑی لمبی list ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ٹیپ کے اندر ہم ایک patient کو مسائل کے دور پر constipation ہے patient کو ہمارا formula اور ہوگا اس میں مسائل کے دور پر brain کے issues ہیں stress level ہے تو اس کے اندر ہمارا sugar formula اور ہوگا یہ تو تمام چیزوں میں اگر میں alternative medicine کی بات کروں تو اس میں بھی اگر ہم فرض کریں ہم homoepathy میں چلے جاتے تو وہاں بھی ہر بیماری کو treat کرنے کا بلکل دوسرا انداز الوپیتک رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارا ایک بہت بہت علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پر مریض کا بات ہے حکیموں کے پاس جب پورے doctor سے میوس ہو کے جب دوائی کنٹرول نہ جا سکتا ہے جو alternative medicine ہے یا homoepathy ہے اس کے اندر بھی منجز کیا جا سکتا اور حکیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی منجمنٹ ہوتی ہے اب یہ پاکستان کے اندر بیتہاشا ہے شگر اس کی وجہ سے کامپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بیتہاشا ہوتی ہیں دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو پاکستان میں اب بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے دل کا دورہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اس کیا ہوتی ہیں کیا اس کا کوئی early symptom ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیں تینوں سے میں یہ پوچھوں گا لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب باپس آتے ہیں کہ اس کا symptoms کیا ہوتے ہیں کیا دل کے دورے جیسی چیز آپ کو پتا چل سکتی ہے کہ آپ دل کا دورہ جائے جی بالکل اس کی ڈیفرنٹ سیمٹمز یہ ہیں کہ وہ جو پین ہوتا ہے لیفت سائیڈ آف دی چیز ریڈی ایٹن دا آم یہ ٹیپیکل ہے ساتھ تھندے پسینے آرہے ہوتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر اگدم لو ہو جاتا ہے ایک چلی یس ان یو سٹارٹ فینٹنگ اور پین ایکسٹریم پین جو ڈیابیٹک سے ان میں پین نہیں ہوتا اچھا میں نے جان بوجھ کے ڈیابیٹیز کو پہلے رکھا تھا کیونکہ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ڈیابیٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ان کو درد محسوس نہیں ہوتا تو وہ دل کے دورے سے کیسے بچیں گے جی تو ان کا وہ زیادہ پرون ہیں اس لیے ان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے ایک دم بلڈ پریشر ڈروپ ہونا تھنڈے پسی میں آنا اور آپ کا بلکل جیسے سنکپی کہتے یعنی بےہوشی ہوری ویزو ویگل سے شاک میں جا رہے ہوتے ان کی اس طرح کی پریزنٹیشن ہوتی بے شک پیل نہ ہو لیکن جیسے دیکھتے دو چیزیں ہو سکتے یا پھر شگر ڈروپ کر گئی ہے یا پھر ہارٹ اٹیک ہو رہا تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ اس پہ جو ہیں ایجوکیٹڈ ہو یہ تو علامات ہیں یہ تو آپ نے سائنس بتائے کیجئے اس کی کیور کیا ہوتی ہے کتنی قسم کی ہو سکتے ہیں انجائنا اور دل کے لیکن انجائنا اس طرح ہوتا کہ چھوٹے کلوٹس ہوئے بند ہوا اور آگے پاس ہو گئے اور آپ لگلی بچ گئے یہ ساری انجائنا کی صورت میں جو ہے آپ کو اپنا جا کے فوراں دکھانا چاہیے یہ آپ شکر کریں جن لوگوں کو یہ علامت مل جاتی ہے انجائنا کی وارننگ مل جاتی ہے تو وہ آگے precautions لے سکتے ہیں اور فوراں جا کے آپ نے اپنا ایٹی ٹی کرانا دیکھیں ہم انجیوگریسی کی طرف سب لوگ دوڑتے ہیں وہ نہیں ہے لیبز کرنا ایٹی ٹی ٹی ایکسرسائیز ٹولرنس ٹیس بہت امپورٹنٹ ہے اسی میں آپ کو بے بے ہوشی اور یہ سمٹم شروع ہو جاتے ہیں جن کی بلوک پیجز کرانک یا پرمنیٹ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے حساب سے آگے ٹریٹمنٹ ریزارٹ کے حساب سے ایکو بھی ہے لیکن ایکو میں پھر بھی اس طرح نہیں پتا چلتا ڈیمیج کے بعد زیادہ پتا چلتا ہے یہ جبا clarity چاہیے یہ بلیڈ پریشیر کی بات کروں گا برکز مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کا کوئی ویلوک ہو جائے یا اس کے اندر کوئی پربلم آ جائے تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے طریقے کتنا ویلیبل ہے اور کتنا ایکسپنسیو ہوتا اور گورنمنٹ ہسپٹلز آویلیبل ہیں جو یہ سب کچھ جواب تو میں جانتا ہوں لیکن چونکہ ہم لیوین کی بات کر رہے ہیں اس لئے یہ تلعہ پہنچنا بہت ضروری ہے دیکھیں دو ایک بیماری بچپن سے ہوتی ہے اور لیٹ مینیفیسٹ ہوتی ہے اس کی بلکل ویلویکٹومی ہوتی ہوتی ہیں پرائمی کاؤز آویلی ہوتی ہے اور اس کے لیے سٹینٹس ہیں سٹینٹس کا سب کو پتا ہے اور ان کی ڈیفرن ٹائپس ہیں ڈرگ اللوٹن سٹینٹس ہوتے ہیں اور وہ تقریباً سب ڈرگ اللوٹن ہے اور کاؤس بھی کافی ریڈیوز ہو گئی ہے اور وہ بھی گاورمنٹ ہسپیٹلز میں ہے اور علاج وہاں موجود ہے جہاں کارڈیئک سینٹر ہو یہ بھی ضروری ہے کہ کارڈیئک سپیشل ٹھیک ہے